اسلام علیکم میری یوٹیوب فرنڈز اور فیملی امید کرتے ہیں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیرے سے ہنگیہ لپا گھا خوش رکھیں تو آج کی چھوٹی سی دعا کے ساتھ کرتے ہیں اپنے ویڈیو کا آگاز تو آج میں آپ کو بتاؤں گے کہ جو عورتیں اپنے کالے رنگ کی وجہ سے یا اوپن پورز کی وجہ سے پریشان ہیں ان پر فائن ایجنگ لائنز آ چکی ہیں جو ریاں ہیں فیس پر اور سکین اویلی ہے تو آپ کی آج تمام پروبلم جو حل ہو جائیں گے آج اس مرڈ ماسک کے ذریعے سے میں آج آپ کو اس کا ایک مکمل ریویو دوں گے اور بتاؤں گی کہ اس کے کیا کیا بینیفیٹس ہیں اور ہم اس کو کیسے یوز کریں گے اور یہ ہمارے سکین کے لیے کیسے کام کرتا ہے تو چلیں جلدی سے ویڈیو شروع کرتے ہیں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کی بٹن کو پرس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو پلیں جی تو آج ہم بات کریں گے رف اور ڈل سکین کے بارے میں اور جو پریشان ہے اپنی اوپن پورٹس کی وجہ سے اور ان کی سکین پر زیادہ آئل آتا ہے اوپن پورٹس کی وجہ سے اور فیس پر جو چھوٹے چھوٹے سراغ ہو جو رمائے ہونا شروع ہو جاتے ہیں فائن لائنز بن جاتی ہیں جو ریانہ سٹارٹ ہو جاتی ہیں اور رنگا جو ہے گرمی کی وجہ سے یا ویسے سن ٹائک کی وجہ سے بلیکنوں شروع ہو گیا تو یہ سوفٹ ٹچ کا مرڈ ماسک ہے جو یہاں کی تمام پروبلمز کو حل کر دے گا ٹھیک ہے اس کی پیکیجنگ کچھ اس طرح کی جیسے کہ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں 75 ایمل کا یہ ہے اور یہ پلاسٹک کا جار ہے اور اس کے اوپن کرنے کے بعد سارا انٹرڈکشن جو انہوں نے اندر کیا کے اندر ایک کارٹ لگا ہوا ہے جس کے اوپن ان سارا منشن کیا ہوا ہے اور یہ بہت ہی اچھا ماسک ہے ہم بغیدہ میں سے خود بھی یوز کر رہی ہوں اور یہ جو ہمارے اوپن پورٹس ہیں ان کو بھی ختم کرتا ہے سپورٹ، سٹاپ، ایجنگ لائنز جو ہوتی ہیں ان کو دوبارہ اس کے یوز کرنے سے یہ سٹاپ کرتا ہے ایجنگ لائنز کو ہمارے فیس پر آنے سے ٹھیک ہے اور ہماری سکن کو جو نیچرل برائٹنس بھی دیتا ہے اور ہماری سکن کو گلو بھی کرتا ہے اور اس کو جو ہے آپ نے استعمال کرنا ہے اور اسے ہی آپ کی پرولمز تمام سولو ہو جائیں گی ٹھیک ہے اور اس کو اس طرح سے اوپن کریں گے ہم اور اندر یہ ایسے گیا ہے اور اگر ہم اس کی سمیل کے بارے میں بات کریں تو اس کی سمیل بھی کافی اچھی ہے کافی خوبصورت ہے مجھے تو اس کی سمیل بہت اچھی ہے لگانے سے بڑا پرفیومنگ سا پرفیوم جیسے اس کی سمیل ہے کافی تیز ہے یعنی کے تو اس کو ہم نے جو استعمال کرنا ہے آپ نے اپنی سکن کو اچھے سے پہلے ساپ کر لینا ہے اور اس کو ٹاول کے ساتھ یا روئی کی مدد سے یا ٹوشیو کی مدد سے اس کو ڈرائی کر لینا ہے ڈرائی کرنے کے بعد آپ نے یہ جو مڈ ماسک لینا ہے یہ بنا ہوا ہے اس میں آپ نے کوئی چیز نہیں ایڈ کرنی ہے بلکل اس کے جار میں سے اپنے فنگر پر یا برش کی مدد سے آپ نے اپنے فیس پر اپلائی کرنا ہے فیس کے ساتھ آپ نے اپنی نیک پر بھی اس کو اپلائی کرنا ہے ٹھیک ہے اور اپلائی کرنے کے بعد آپ نے اسے پندرہ سے بیس منٹ تک اپنے فیس پر جو ہے لگا رہنے دینا ہے اس کے بعد یہ ڈرائی ہو جائے گا ڈرائی ہونے کے بعد آپ نے اس کو ٹھنڈے پھانی کے ساتھ جو ہے اپنا فیس جو ہے واش کر لینا ہے تو دیکھئے گا یہ ہفتے میں ایک سے دو دفعہ اس کے استعمال کرنے سے آپ کے جو اپن پورٹز ہیں بلکل ختم ہو جائیں گے آنا کم ہو جائے گا فائن لائنز ہیں جو وہ بھی کم ہو گی اور آپ کے فیس پر جو جوریاں ہیں یا جوریاں ہیں یا سپورٹز ہیں دانوں کے داگ ہیں ان کو بھی یہ لائٹ کرے گا اور آپ کے ایک نیچرل قدرتی خوبصورتی دے گا اور آپ کا جو کلر ہے وہ فیر ہونا سٹارٹ ہو جائے گا اچھا جی تو اب ہم نے اس کو استعمال کتنی دفعہ کرنا ہے ٹھیک ہے تو انہوں نے یہاں پر بتایا ہوا ہے کہ آپ اس کو ہفتے میں ایک سے دو دفعہ استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور پوزیٹیو ریزلٹز کے لیے آفٹر فور اپلیکیشن یعنی کہ آپ نے فور اپلیکیشن کرنی ہے ہفتے میں ٹھیک ہے تین سے چار بار آپ اس کو ضرور استعمال کریں اور استعمال آپ نے کرنا ہے اس کو دس سے پندرہ منٹ کے لیے اپنے فیس پر اپنے جو آئیز والا ایریہ ہے اس کو آپ نے بچا کے رکھنا ہے تاکہ یہ آپ کی آئیز میں نہ جائے اور آپ کو کوئی لڑجی بگایا یا کوئی پروبلم نہ ہو اگر آئیز میں چلی بھی جائے تو آپ نے فوراں جو آپ اپنے فیس کو آئیز کو سوری دھونا ہے اچھے سے واش کرنا ہے تاکہ کوئی کوئی پروبلم کریئٹ نہ ہو تو یہ مرن ماسک جو بہت افورڈبل پرائز میں ہے اور آپ کو کسی بھی کاسمیٹک شاپ سے ایزیلی مل جائے گا اس کا بقاعدہ استعمال کیجئے گا تو آپ کی یہ تمام پروبلمز جو ہیں سولو ہو جائیں گی تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کیجئے گا اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ